آم پاپڑ بنانے کی پرپیکٹ ریسپی دیکھیں کتنی اچھی بنی ہے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے ریسپی کو ٹریک کریے ہیلو پرینڈ ہم بنانے جا رہے ہیں آم پاپڑ تو اس کے لیے میں نے لیے ہیں ایک کےجی آم اور جس کا پلپ میں نے پہلے سے ہی نکال کے رکھے ہیں اسے اب ہم کو پیسنا ہے اس کے لیے ہم لے لیں گے مکسی کا جار جس میں اگدم اس کو مہین پیس دینا ہے اس کے لیے ہم آم کا پلپ کو پیس لیے ہیں اب گیس کو آم کر دیں تم مہین پیسانا چاہیے ایک بھی لنگس اس میں نہیں رہنا چاہیے یہ بات کا دھیان رکھیں گے پہلے گیس کو آم رکھیں گے پھر میڈیم ٹو لو پلیم پہ پکائیں گے آپ کا آم کتنا میٹھا ہے اسی حساب سے چینی ڈالیں گے میس میں ایک کپ چینی ڈال دیا ہے زیادہ تیج آنچ پہ نہیں پکانا ہے نہیں تو چپکنے ہی لگے گا اس کو میڈیم آنچ میں ہی پکائیں گے اور اس کو لگاتار چلاتے رہیں گے 20 منٹ میں یہ پکے تیار ہو جائیں گے یہ پکے تیار ہو گیا ہے دیکھئے کتنا گاڑا ہو گیا ہے اور جتنا گاڑا ہوگا اتنا ہی جلدی سکھ جائے گا اب ہم تھالی میں گھی لگا لیتے ہیں تاکہ آسانی سے نکل جائے سکھنے کے بعد اس میں ہم آدھی چھوٹی چمچ الیچی کا پورڈر ملا دیں گے اور اس کو اچھا سے میکس کر دیں گے اگر آپ کو اوریجنل ٹیسٹ چاہیے آم کا تو الیچی آپ اسکیپ کر سکتے ہیں تھالی میں پلٹ دیں گے اور اچھی طریقے سے پھائلا دیں گے ایک لیئر میں پورا سمبھاگ میں کر دیں گے تھالی میں زیادہ موٹے ہو رہے ہیں اس لئے ہم اس کو دوسرے تھالی میں بھی دے دیے ہیں یہ دونوں کو اچھی طرح سے پھائلا دیے ہیں اب اسے ہم دھوپ میں ڈال دیں گے سکھنے کے لئے دیکھئے پرین یہ اب سک گئے ہیں دو سی تیل دن لگ گئے اسے سکھنے میں اب سک گئے ہیں اب اسے ہم الگ کریں گے چاکو کی مدد سے یہ کتنے اچھے پرپیکٹ بنے ہیں کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے اور اس کی تھکنیس بھی بہت اچھی ہے جس طرح کا اگدم تھکنیس رہنا چاہیے آم پاپڑ تھوڑا تھک ہی اچھا لگتا ہے اب اس کو ہم پیسے میں کٹ لیں گے کٹ کے آپ اسے ڈببے میں کر کے پھریج میں رکھ سکتے ہیں آپ اسے باہر میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ جلدی خراب نہیں ہوگا ایک دو مہنے تو بلکل خراب نہیں ہوگا لمبے سمیے کے لئے رکھنا چاہتے ہیں تو پھریج میں رکھ سکتے ہیں اسی پرکار سے ہم دوسرے تھالے کا بھی اسی طرح اتار کے پلیٹ میں سجا لیں گے آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں سیئر کریں اور اگر ہماری چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں شکریہ 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 شکریہ